میں اس وقت گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ سیر پر آیا ہوا تھا واپسی پر میں جس علاقے سے گزر رہا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسے بھی علاقہ ہے چلتے چلتے میری بائیک اچانک سے رک گئی میں نے سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی لیکن بائیک سٹارٹ ہی نہ ہوئی میں ابھی بائیک سے اترا ہی تھا کہ میرے قریب ایک لڑکی آ گئی شہنشاہ آپ کیا کر رہی ہیں سب آپ کے لئے بہت پریشان ہیں آپ میرے ساتھ واپس چلیے وہ لڑکی مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب میں نے حیرانی سے پوچھا لیکن وہ کچھ بھی کہے بھی نہ مجھے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی مجھے کچھ سمجھنا آیا کہ وہ مجھے کہاں لے آئی ہے جو جگہ شروع ہوئی تھی وہ بہت شاندار تھی میں کسی بڑے سے محل میں آ گیا تھا جو شیشے سے بنا لگتا تھا لیکن یہ محل بہت مضبوط تھا وہ لڑکی مجھے تخت پر بٹھا کر بولی شہنشاہ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاؤں گے آپ کچھ عرصہ یہاں سے باہر نہ جائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائی جنات آپ کے پیچھے پڑے ہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی مجھے دیکھ کر بولی اس کے بعد سب لوگ باری باری مجھے سلام کرنے لگے اور میرے ہاتھ چومنے لگے مجھے سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ میں جنات کی دنیا میں آ چکا ہوں پہلے تو مجھے ڈڑ لگ رہا تھا لیکن ان سب کا اپنے ساتھ سلوک دیکھ کر میں خوش ہو گیا میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کا شہنشاہ شکل میں میری جیسا دیکھتا تھا اس وجہ سے یہ مجھے اپنا شہنشاہ سمجھ کر اٹھا لائے ہیں مجھے بھوک لگی ہے کھانا چاہیے میں نے حکم دیتے ہوئے کہا سب جنات میں ہلچل مچ گئے اور انہوں نے میرے آگے شاہی کھانا بیش کیا پورا میس کھانے سے سچ گیا تھا کھانا کھا کر میری آنکھیں کھل گئیں کھانا بہت مزیدار تھا میرے دل میں آئے کہ انہیں سب سچ بتا دوں لیکن یہ سب آسائشیں دیکھ کر میں رک گیا میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سلا دیا تھا جنات دن رات میری خدمت کرتے رہتے تھے کوئی مجھے مور کے بڑے سے پنک سے ہوا دیتا تو کوئی کچھ کرتا مجھے معلوم ہوا کہ شہنچائے جنات کی شادی نہیں ہوئی تھی میری خدمت پر انسانی لڑکی حاصر کرو میں نے جنات کو حکم دیا میری بات پر فوری عمل ہوا اور ایک انسانی لڑکی حاصر کی گئی وہ رو رہی تھی میری شیطانیت جاگی اور میں اسے کمرے میں لے آیا وہ لڑکی روتی رہتی لیکن میں اس کی فریات نہ سنتا وہ دوبارہ اپنی دنیا میں بھیج دی گئی یہاں بہت خوبصورت جنزادیاں تھی انہیں دیکھ کر میرا دل بیمان ہو جاتا تھا میں شہنچائے جنات ہوں میری خدمت میں بہت سارا خزانہ حاصر کیا جائے سب جنات گھر جاؤ اور میری لئے خزانہ لاؤ میں سب کو حکم دیتے ہوئی بولا میں نے سوچا تھا جب اپنی دنیا میں جاؤں گا تو خزانہ لے جاؤں گا جنات سن کر کانپ گئے اور میرا قدموں کے آگے خزانے صندوق رکھ دیئے جنات زیادہ تر یہاں انسانی روپ میں ہی ہوتے تھے اسی لئے انہیں میرے بارے میں پتہ نہ جل سکا میں روزانہ جنات سے فرمایشیں کرتا تھا اور جنات بچارے ڈرتے ہوئے میری بات سن لیا کرتے تھے میں جنات کے مسئلے حل نہیں کر رہا تھا میں صرف خود عیش کر رہا تھا جنات میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو میں انہیں ڈال دیتا کافی عرصہ گزر گیا اور میں عشو عشرت کی زندگی گزارنے لگا پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہ تھا شہنشاہ جنات واپس آ گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ انہیں عیسائی جنات نے اغوا کر لیا تھا یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا یہ کون ہے میری طرف دیکھ کر وہ حیران لہچے میں پوچھنے لگے جنات نے بتایا کہ یہ شاید آپ کا ہمشکل ہے ساتھ ہی انہوں نے میرے کیے گئے فریب کی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح میں نے انہیں اپنی سچائی نہ بتائی کہ میں انسان ہوں تیری اتنی جہرت تجھے سزا ملے گی شہنشاہ جنات غضبناک ہو گئے میرے شہنشاہ یہ انسانی لڑکی کو بھی یہاں اٹھا لیا تھا اور اس کی عزت لوٹی تھی ایک نیک جنزادی نے بتایا یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی آپ میری خیر نہیں دی اس کو زندہ میں بند کر دو میں اسے سزائے موت سناتا ہوں کوئی اسے کھانا پانی نہیں دے گا شہنشاہ غصے سے بولے مجھے ماف کرتے مجھے ماف کرتے میں اب ایسا نہیں کروں گا خدا کے لئے مجھے میری دنیا میں چھوڑائیں میں روتے ہوئے ان کی منت و فریاد کرتے ہوئے بولا لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زندہ میں ڈال دیا گیا وہاں بہت اندھیرہ تھا اور اتنی گرمی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے سورج میرے بہت قریب آ گیا ہو میرے پاس اب سوائے رونے کے کچھ نہ تھا میں نے بہت گناہ کیے تھے پہلے اپنے زمین کی آواز کو دبایا اور پھر اس معصوم انسانی لڑکی کی عزت لوٹی لیکن افسوس وقت ایک دفعہ گزر جائے تو ہاتھ نہیں آتا مجھے شاید اب اپنی موت کا انتظار کرنا تھا کیونکہ یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا مجھے شاید اب اپنی موت کا انتظار کرنا تھا